پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک اور معمول مبارک آیا ہے احی اللیل و ایقض احلہ اہلہو وہ رات رات جاگتے رات رات جاگ کر گزارتے عبادتوں کا احتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے پشدہ میزرہو یعنی کمر کس لیتے اپنی تہبن کو کس لیتے یعنی ایسی جستجو ایسا معاملہ کہ رات رات بھر خود جاگ کر عبادت کا احتمام گھر والوں کو جگہ کر عبادتوں میں لگانے کا احتمام ہوتا ہم بھی جاگ رہے ہیں گھر والے بھی جاگ رہے ہیں لیکن شاپکوں میں ہم گزار رہے ہیں بازاروں میں گزار رہے ہیں مسلوں پر نہیں عبادتوں میں نہیں بلکہ بازاروں میں ہم برباد کر رہے ہیں ہمارا یہ معاملہ یک سر بدل گیا تبدیل ہو گیا ہے اللہ کی پناہ اللہ سے عافیت طلب کریں اللہ سے عافیت اور حفظ و امان مانگے توفیق خیر کی دعا کریں عبادتوں کی طرف رغبت اختیار کریں رمضان کا آخری عشرے میں احتقاف کرنا بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے دس دن کا احتقاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے کیا محلے والوں پر تمام پر سنت مؤکدہ ہے ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی آدمی بالغ سنت مؤکدہ کفایہ کے طور پر تکمیل کر لیتا ہے احتقاف بیٹھ جاتا ہے علاقے کی مسجد میں تو سب کے اوپر سے ذمہ داری اتر جاتی ہے احتقاف کی بڑی فضیلتیں ایک فضیلت بیان کر کر اپنے گفتگو کو تمام کرنو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دس دن کا احتقاف کرتا ہے اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر دس دن کا احتقاف کرتا ہے بندہ رمضان نبارک کے آخری عشرے کا دس دن کا احتقاف کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ماشاءاللہ اس سلسلے میں نوجوانوں کے بڑے حوصلے بلند ہیں اور بہت سارے نوجوان ارادے کر کر ماشاءاللہ مسجدوں میں اتقاف بیٹھ رہے قابل تحسین ان کا اقدام ہے اور جوانی کی عبادتیں تو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے اور ایک بات آخری آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں شب قدر ستائیس میں شب ہی کو پکڑ کر بیٹھ جانا نہیں ہے کہ شب قدر ستائیس کو ہے نہیں ممکنے کے اکیس کو ہو جائے ممکنے کے تئیس کو ہو جائے ممکنے پچیس کو شب قدر ہو ممکنے کے انتیس کو شب قدر ہو جائے ستائیس کو بھی ممکن ہے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم تلاش کریں جستجو کریں عبادتوں میں رمضان کی آخری دہم خصوصیت سے راتوں کو خوب عبادتیں کر لیں کہ ممکن ہے کہ کون سی رات شب قدر ہو جائے اور ہمیں ہزار مہینوں کی عبادت کا سواب ہمارے ہاتھ آ جائے